نمشکار دوستوں اگر آپ موٹے ہیں تو آپ کی خواہش پتلے ہونے کی ہوگی ویٹ لاؤس کرنے کی ہوگی لیکن آپ نے بہت ساری چیزیں ٹرائے کی ہوں گی آپ ابھی تک اپنا ویٹ لاؤس نہیں کر پائے ہوں گے اور بہت ہی زیادہ اس سے فرسٹیشن بھی آپ کو ہوا ہوگا کہ سب کچھ کر کے دیکھا ہے میں نے یہ کچھ کر کے دیکھا ہے میں یہ کھا رہا ہوں یہ نہیں کھا رہا ہوں جو کچھ بول رہے ہیں لوگ وہ میں کر رہا ہوں لیکن میرا ویٹ لاؤس بلکل نہیں ہو رہا ہے اور میں نے بہت مہنگی مہنگی میڈیسنس یوز کر کے دیکھا ہے تو آج میں آپ کو ایک ایسی ٹیبلیٹ بتاؤں گا جس سے ویٹ لاؤس ہوگا اور اسے آپ ریگلر یوز کریں گے تو بہت ہی اچھی طریقے سے دھیرے 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 آپ ویٹ لاؤس کر پائیں گے اور یہ ٹیبلیٹ جو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی سستی ہے جو مارکٹ میں پندرہ سو ہزار دو ہزار کی میڈیسنس آتی ہیں اسے آپ کھاتے ہیں چھے چھے ہزار آٹھ ہٹھ ہزار کی میڈیسنس آپ کھاتے ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے تو یہ میڈیسن لیجئے بہت ہی سستی ہومیپیتھک شاپ میں ایزلی ایویلیبل بھی ہے آرام سے کسی بھی ہومپیتھک شاپ میں جا کے آپ اسے لے سکتے ہیں یوز کریے بہت ہی اچھے ریزرٹ ملیں گے اور بہت جلدی ویٹ لاؤس ہوگا تو میں ڈاکٹر بکرم آپ کو میری چینل میں بہت بہت سواغت ہے تو چلیے سرو کریں دوستو بینہ کسی دیری کے نسیلے مدے پر آتا ہوں اور کیپسول کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بیکسن کمپنی کی بیکسن ہومیپیتھک کمپنی کی کیپسول ہے سلیم اینڈ فٹ کیپسول اور ایکچلی میں مجھے یہ جو میڈیسن ہے سلیم اینڈ فٹ کیپسول ہے یہ ایک پیشنٹ نے ہی بتائی تھی تو وہ اسے لینے آیا اور مجھے پھر مگوانی پڑی ان کے لیے اور میں نے مگوائی پھر دی انہیں اور ان سے پوچھا کہ ریزرٹ کیسے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ کافی بڑیا ریزرٹ ہیں تو پھر میں اپنے کلینک میں اپنے پیشنٹس کو بھی دینے لگا اور یہ کیپسول لگوک ایک سال سے میں اپنے پیشنٹس کو دے رہا ہوں اور ریزرٹس اس کے اچھے ہیں ویٹ لاؤس ہوتا ہے آپ یہ ایک فائل لیں گے اس ایک فائل میں 30 کیپسول ہے دن میں ایک کیپسول کھانی ہے اور 30 دن کے بعد آپ ویٹ چیک کریے 100% اس سے ویٹ لاؤس ہوگا اور ایک کلو ڈیڑھ کلو آپ کا ویٹ لاؤس ہوگا اور کسی کسی میں نے دیکھا ہے کہ لگوک تین ساڑھے تین کیلو بھی ویٹ لاؤس ہوتا ہے ایک مہینے میں تو کافی ایفیٹیو کیپسول ہے اور کافی سستی ہے اس سے پہلے جانتے ہیں کہ اس کیپسول میں کون کون سی میڈیسنس ملی ہوئی ہیں اور وہ کیا کرتی ہیں کیسے وہ ویٹ لاؤس کراتی ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس کو لینے کا طریقہ بتاؤں گا اور سب سے لاسٹ میں اس کی پرائز بتاؤں گا تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی میڈیسنس ملی ہوئی ہیں دوستو سب سے پہلی میڈیسن اس میں ہے کیریلم فیمریڈا دوستو یہ ایک طرح کا کیکٹس ہے اور یہ انڈیا میں پائے جاتا ہے بہت سالوں پہلے کچھ لوگ اسے کھایا بھی کرتے تھے لیکن ابھی یہ پتا چلا ہے کہ یہ ویٹ لاؤس کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے اور اس میں یہ میڈیسن ملی ہوئی ہے اس کیپسول میں یہ میڈیسن ملی ہوئی ہے ایکچولی میں جب آپ کھانا کھاتے ہیں اور جو فیٹ ہوتا ہے یہ فیٹ ڈیپوزیشن سے روک دیتا ہے تو جو فیٹ ہے وہ نکل جاتا ہے بینا سریر میں ڈیپوزیٹ ہوئے ہیں دوسرا دیرے دیرے ختم کرتا ہے جس سے ویٹ لاؤس ہوتا ہے میٹابولیزم کو بھی یہ امپروف کرتا ہے بہت ہی ایفیٹیو میڈیسن ہے دوسری جو میڈیسن ہے وہ ہے زرنیسیا کیمبوسیا دوستو یہ میڈیسن کولیسٹرول کو کم کرتی ہے آپ کے سرین میں جو فیٹ ہے اس کو یہ کم کرتی ہے ٹیبیٹک پیشنٹ بھی اسے لیا کرتے ہیں اسے سگر لیول بھی مینٹین ہوتا ہے لیکن سب سے آز ضروری یہ فیٹ لاؤس کے لیے ویٹ لاؤس کے لیے بہت ہی ایفیٹیو میڈیسن ہے زرنیسیا کمبوسیا اس کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے آپ نیک پہ سرچ کریں آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا بہت ہی ایفیٹیو میڈیسن ہے یہ اگر آپ کو ویٹ لاؤس کرنا ہے دوسری گرین ٹی ایکسٹریکٹ مطلب گرین ٹی کا ایکسٹریکٹ بھی اس کیاپسول میں ہے گرین ٹی کے بارے میں آپ سب ہی جانتے ہیں اتنے سارے ایٹس دیکھ چکے ہیں گرین ٹی ویٹ لاؤس کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور انٹی اکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے اس میں فیٹ کو بھی دھیرے دھیرے یہ گلا دیتا ہے فیٹ ڈیپوزیشن نہیں ہونے دیتا جس سے ویٹ لاؤس ہوتا ہے اور لاسٹ میں اس میں پیپرین ایلکولائیڈ بھی ہے دوستو پیپرین ایلکولائیڈ ایکچولی میں آپ کو بلیک پیپر اور پیپرز میں پایا جاتا ہے یہ ایلکولائیڈ فیٹ لاؤس کے لیے ویٹ لاؤس کے لیے بہت ہی اچھا ہے پرانی زمانے بولتے تھے کہ جتنا زیادہ مرچی کھاؤ گے اتنے پتلے رہو گے اور اسی لیے پیپرین کے قارد تو پیپرین اس میں ملا ہوا ہے یہ چار میڈیسن اس کیپسول میں سلیم اینڈ فٹ کیپسول میں ملی ہوئی ہیں اور بہت ہی ایفیکٹیو کیپسول ہے دوستو اسے ضرور ٹرائے کریے گا اب اسے لینے کیسے ہے بہت ہی سمپل ہے آپ دوپہر میں جو کھانا کھاتے ہیں اس کھانے کے ایک گھنٹے پہلے آپ اسے ایک کیپسول لیچے تیلی لیچے اگر آپ دوپہر میں جیسے آفس ورک کرتے ہیں تو آپ پھر رات میں لیچے گا رات میں کھانا کھانے کے ایک گھنٹے پہلے آپ اسے لیچے گا ایک کیپسول موہ میں ڈالیے پانی پی لیچے سمپل آپ کو گھٹکنا ہے اسے بس اتنا ہی کرنا ایک گھنٹے پہلے کھانا کھانے کے پہلے دن میں ایک بار آپ کو یہ لینا ہے تیس دن تک لے کے دیکھئے سلیم اینڈ فیٹ کیپسول آپ کو آرام لگے ویڈ کم ہو تو اسے کنٹینیو کریں لگ بھک چھ سات مہینے تک اسے کنٹینیو کریں بلکل بداؤٹ این سائیڈ افیکٹ کسی بھی طرح کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے آپ لگاتا اسے لے سکتے ہیں بہت اچھی میڈسین ہے اب یہ کتنی پرائز کی آتی تو بہت ہی سستی ہے دوستو آپ کو ہزاروں روپے آپ نے خرچ کیے ہیں ہزاروں ہزار روپے آپ نے خرچ کیے ہیں صرف یہ 235 235 روپے کی ہے مہینے بڑھ چلے گی اسے سستی مجھے نہیں لگتا کہ مارکٹ میں ویٹ لوس کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی طرح کے کوئی بھی کیپسول ملے گی جو کی افیکٹیف بھی ہو تو ضروری سے ٹرائے کرنے گا یہ آپ کو ایرویدک شاپ میں نہیں ملے گی یہ صرف آپ کو ہومیپیتھک شاپ میں ملے گی یا آپ کو آن لائن مل سکتی ہے دوستو آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہو آشاء کرتا ہوں کہ آپ کا ویٹ لوس بہت جلدی سے ہو آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو اگر اچھا لگا ہو تو پلیس ویڈیو کے نیچے ایک لائک کا بٹن دے گا تو اس کو دورنا بلکل دے گا یہاں پر ایک ریٹ کر کے سبسکرائب کو بٹن دے گا تو اس کو بھی دوا دیجئے دوستو نیچے ایک شیئر کی بٹن دے گا تو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریے گا اور نیچے کمنٹ شکشن ہے میسے ضرور کریے گا دوسرے اس ویڈیو کو لائک سر سبسکرائب کرنے کے لئے بہت بہت دھنیواد آج کے لئے بس اپنے کل پھر ملتے ہیں جائے ہن جائے بھارت دھنیواد thank you so much bye